اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیلی نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے زندگی کے واقعات میں کچھ ایسے چھپے ہوئے اور بعض دفعہ اگنورڈ واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ اگر ان پر جو وقت پر کی جائے تو کتنے سارے جو گنجلیں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور کتنے سارے مسائل بننے سے پہلے ان کا حل نکل آتا ہے اکرا بچی ہے لیا کے یہ ہے وہاں سے راولپنڈی سے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے وہ کہتی میں اکیلی تھی شادی میری بڑی فیملی میں ہو گئی دھوم دھام سے میں ایمیسی پاس تھی قابل اور میری جہلوں میں شادی ہو گئی اور ان جہلوں نے مجھے اپنے اندر مکس کر لیا ہے میں بھول گئی ہوں کہ میں کون تھی مجھے بتائیں میں کون ہوں اور میں کیا کروں ویسے میرے دل کی بات اگر آپ سنیں تجھے جو پوچھا رہا میں کون ہوں اور میں کیا کروں تو سچی بات ہے آپ کے لیے تو آپ کے لیے بہت اچھا کچھ جبلہ میں ڈھونڈ نہیں پایا کوشش میں نے کی لیکن وہ کیا کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو پھر ذہر جھوٹے جملے بھی جارے ایسے ہوتے ہیں دو تین باتیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے ان کے پوائنٹ لکھے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے گھر میں سے کوئی بندہ ایک ایسا نگہ پیارا اللہ کا راج دولارہ ایسا تھا کہ جس کی دعائیں کام آئیں اور آپ ایک چھوٹے سے گھر سے نکل کے ایک بڑے گھر میں چلے اگر آپ نہ جاتے اور کسی پڑے لکھے غریب کے گھر جاتے جہاں ضرورتیں بھی پوری نہ ہوتیں اور آپ پھر مجھے کرتے کہ سر میری پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ ہوا نا پوکٹ میں نہیں ملتی ہے نا کھانے پورے ہوتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے میں صبح ہوتی ہے ضرورتیں پوری کرنے میں شام ہوتی ہے ہماری زندگی ایک وہ کولو کے بیل کی طرح کب اس سے نکلیں گی پھر آپ کا سوال یہ ہونا تھا ٹپکل ناشکرے لوگوں کی اگر کوئی نشانی ہو تو اس طرح کا سوال ہوتا ہے آپ سوچئے کہ خدا نے آپ کا سٹیٹس بدل دیا اچھا جن کو آپ جاہل کہہ رہے ہو ان کی جہالت کی سب سے بڑی جو مثال ہے کہ وہ ایک ناشکری کم فہم کم اکل لڑکی کو بیا کے اپنی بہو بنا کے لے گئے وہ مرتبے میں آپ سے اچھے تھے وہ سوسائٹی میں جگہ میں آپ سے اچھے تھے اکل میں بھی آپ سے اچھے تھے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک کمزور خاندان سے ہم بیٹی کو لیتے ہیں جس کو اکل زیادہ ہوگی جس کو دانش زیادہ ہوگی جس میں عزت نفس زیادہ ہوگی جس کے اندر کریکٹر زیادہ ہوگا اور ہماری نسل کو آگے اچھا لے کے چلے گی انہیں کیا پتا تھا کہ اتنے سالوں کی محبت کے بعد اتنے سالوں انہوں نے آپ کو کوئی غربت کا تانہ نہیں دیا نہ آپ کے والدین کا کوئی کمزوری کمی بشی آپ کو جتائی آپ کے گھر کے میار کا کھانا اسے سو گناہچا کھانا دیا ہزار گناہچا ان کا گھر ہے ہر نعمت وہاں پہ موجود ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بھلا دیا میرے بچے تو چیز کیا تھی اللہ نے بعض لوگوں کو سنانے کیلئے قرآن پاک میں کہا تھا تمہاری اوقات کیا تھی تم نطفہ تھے گندے پانی سے بنا ہوا یہ رب نے لوگوں کو یہ سنایا آپ سوچئے کہ آپ کوئی وزیر تھے سفیر تھے کسی چیف کے گھر پیدا ہوئے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی اب آپ پوچھتے ہیں میں کیا ہوں میں کیا کروں بیٹا جو آپ کے اندر کم اقلی کی فصل اگی ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ کٹیں اور اپنے دماغ کو سمجھائیں کہ ایم بلیسٹ اپنے پورے خاندان سے زیادہ آپ خوشحال اور بہتر زندگی بسر کر رہے ہو یعنی باقی لوگ ممکن ہیں آپ پہ وہ جو جیلسی ہوتی اس کی شکار ہوں اور آپ اپنی کم اقلی کی وجہ سے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ جناب میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھی میں نے تو جو ورڈ ریکارڈ کی بک اس میں آپ کا نام نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی ایسا دنیا میں کارنامہ کیا تھا کہ جس کو یاد رکھا جاتا تو میرے وہ بچیاں بھی کہ جن کو کم اقلی کے جیسے اگلے گھر میں جا کے پھر ان کو پچھلی اپنی غربت اور دوستیں اور کمی کمزوری یاد آتی ہیں اور وہ ان کے بارے میں حسرت کرنے لگتی ہیں تِلْكَلْ اَجْعَامُ نُدَعْ وَلُحَا بِعَانَ النَّاسِ اللَّهِ لوگوں کے اوپر وقت بدل دیتا ہے زمانے بدل دیتا ہے قسمتیں بدل دیتا ہے ایام اللہ کہتا ہے میں بدلتا رہتا ہوں نہ شکروں پہ نہ فرمانوں پہ تو یہ حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے ویسے مائنڈ کیجئے گا اب نہ شکری کی بہت شاندار مثال ہو اچھا جی good lover کہتی ہیں کہ سر وقت پہ شادی کے والے سے آپ نے بالکل صحیح بولا ہم لوگوں نے بھی پڑھ لکھ لیا اور رشتے کو ہم نے ٹھکرایا اور اب رشتہ آتا کوئی نہیں ہے اور رشتے دار باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رشتوں کی عمر گزر گئی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں بیٹا جی بات تو وہ صحیح کہتے ہیں جب آپ کے سوال میں چنتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بچیاں جن بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا ان سے وہ سیکھیں زیادہ اس طرح پہ وہ خواتین جو بھی ساس نہیں بنی ہوتی وہ ساس بننے کے بعد کیا کریں وہ سیکھیں وہ بیٹے جن کے بھی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ مرد بنیں اور ذمہ داری لیں اور اپنی بیوی اور ماں کے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں تعلقات میں توازن پیدا کریں آجشہ جی زین علی کہتی ہیں کہ میرے چہرے پہ بلا وجہ اکنی آگئی میرے بچے بلا وجہ نہیں آتی اکنی کو شوق تھوڑی ہوتا نا اکنی قرآن داری کرتی ہے کہ میں اب علف کے گھر جاؤں یا بے کے گھر جاؤں جب آپ اپنے چہرے کا خیال نہیں رکھتے دھوب میں رکھتے ہو زیادہ اس کو پروپر واش نہیں کرتے کریم وریم لگائی میک اپ کیا اور جا کے اپنے شام کو اس کو واش پروپر نہیں کیا کلنزنگ نہیں کی ان کی پھر اکنی بنتی ہے اکنی بری خوراکی وجہ سے جو سڑی چیزیں کھاتے ہیں یا تلیوی چیزیں کھاتے ان کو بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم جب آپ الٹی سیدھی چیزیں سوچتے ہو تو بھی اکنی ہوتی ہے وہ لوگ جو زیادہ سیکس سائٹس وزٹ کرتے ہیں یا کرتی ہیں اور اپنے دماغ کو پراغندہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو ویسے تو کئی سارے علاج ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں جن کے لئے سے یہ ہوا لیکن یہ بھی بہت اچھا علاج ہے یہ چین والوں نے بنایا تھا یہ آئس رولر ہے اس کو فریج میں رکھیں جب ٹھنڈہ ٹھار ہو جائے تو پھر آپ ڈیکٹ سابا سے وہ لیں سیرم اس کو لگائیے اوپر سے اس کو مزے مزے سے بڑا مزا آتا ہے یہ تھوڑا بڑا ہے یہاں کیجئے یہاں کیجئے یہاں کیجئے مگر اس کے ساتھ آپ اکنی فیس ماسک مگوائیے یہ پاکسر ہربل کا پروڈکٹ ہے ہنڈر پرشنٹ پیور ہے نیچرل ہے فر آل ٹائپ آف سکنز ہے کچھے دودھ میں لگا کے اس کو لگانا ہے پھر آپ ساتھ ساتھ اس کو آپ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اکنی آپ کی دور ہو جائے گی لیکن پانی میں کوئی غلط چیز گر جائے تو پاک کرنے کا پہلے وہ اس کو نکالتے ہیں تو اکنی کی جو وجوہات ہیں پہلے ان کو دور کریں پھر اکنی دور ہو جائے گی اختر ابباد کو دیجئے اجازت اسلام علیکم